اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ و علا لکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ ہم دوسلا کے بعد میرے نہائی تھی واجب الاحترام ست عظیم و سد اعتشام جملہ سادات کرام علماء کرام مشایخ عظام بزرگان دین نوجوانان اسلام حاضرین و ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ آج ہم سبھی جس عرص کی تقریب میں حاضر ہیں وہ کسی تعرف کی محتاج نہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کی اندر اپنے گفتار سے اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے یہ ثابت کیا کہ واقعی جو اللہ رب العزت کے اولیاء ہوتے ہیں ان کا رہن سہن ان کا اٹھنا بیٹھنا اور ان کی زندگی کے معاملات کیسے ہونے چاہیں بل یقین صدیقیت والا فیضان ہمیں صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں آزاد کشمیر کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر نظر آتا ہے کیوں نظر نہ آئے کہ جن کی زندگی کا نمونہ اللہ رب العزت کے وہ صفات جنہیں ستار اور غفار سے ہم یاد رکھتے ہیں ان کا مظہر نظر آتی ہیں وہ صفات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات متہرہ کے اندر ہیں رفیق اور شفیق نظر آتی ہیں وہ صفات جو جناب حضرت سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت سے ہمیں نظر آتی ہیں کہ جو صادق بھی تھے اور متصدق بھی تھے وہ صفات جو جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عملا کردار سے کہ نہائن وعمارہ کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہیں وہ صفات جو جناب سیدن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت اور صیرت اور کردار سے ہمیں نظر آتی ہیں کہ وہ تعام لتعام تھے اور وہ شب و روز اللہ کی حضور عبادت کرنے والے تھے اور وہ صفات جو مولا علی کررم اللہ تعالی وجہ الکریم کے عمل سے کہ وہ عالم بھی تھے شجاہ بھی تھے اگر ان ساری صفات کو مجموعے کے طور پر ہم دیکھنا چاہیں تو خواجگانِ نیریاں کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان مقدس ہستیوں کو مشل را بنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَالِيِّ الْعَظِيمِ